موسیقی موسیقی ویلکم فرنڈز اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو پھر میں لے کیا ہوں اپنے ویورز اپنے سبسکرائبر کی ڈیمانڈ پر کوئن کولیکٹر ہوبی کولیکٹر ریئر کوئن کولیکٹر ریئر کوئن اینڈ نوڈ کولیکٹر پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہے آل انڈیا کوئن اینڈ نوڈ ایکسیبیشن جو پانچ نومبر سے چھ دسمبر تک چل رہی ہے پورے انڈیا میں جائپور ہیدر آباد میں جائپور میں بینگلو اور ممبئی دیلی سبھی جگہ پر اس کا میں نے ڈیٹیل دی ہے اور مجھے ویڈیو کو رسپونس بھی اچھا ہے اچھے کمنٹس بھی آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ ہم کوئن کہاں بھیچیں ہمارے کوئن بھیچیں بائر نہیں مل رہا ہے تو اس کا میں نے تریقہ پانچ ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے کہاں پر بائر ہیں ہر طرح کا بائر بائر خود بھٹک رہا ہے خریزنے کے لیے سیلر بھیچنے کے لیے بھٹک رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو ملنی رہی ہے میں نے کہاں دلی چور بجار کا ایک بائر ہے کوئن کلیکٹر ہے دلی چور بجار میں بیٹھتا ہے اس کی پوٹو بھی دکھائی ہے اس کی دکان بھی دکھائی ہے تو وہاں جا کے بھی آپ بیش سکتے ہیں باقی سارے انڈیا میں چار پانچ بار ہر سال نمائش لگتی ہے ایکزیبیشن لگتی ہے وہاں بھی آپ سیلر پرچیز کر سکتے ہیں وہاں تو بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی آ جاتے ہیں وہاں جا کے آپ بہت بھیدہ لے سکتے ہیں کون سے نویٹ کی کون کوئن کی ویلیو کتنی ہے براس کون کون سا ہے وہ سلور کوئن ایسٹ انڈیا کمپنی کے کوئن کی کیا ویلیو ہے مغل ڈینسٹی ٹائم کی کیا ویلیو ہے تو ایسے ہیں تو آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں رام مندر کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور حجودیاں میں رام مندر بننے جا رہا ہے یہ بہت بڑی نیوز ہے بھارت دیش کے لیے کتنے ہزار سال سے یہ معاملہ لڑکا ہوا تھا اور موڈی ٹائم کے موڈی صاحب کے ٹائم میں یہ فیصلہ ہو گیا اور رام مندر بننے جا رہا ہے جلدی بننے جا رہا ہے اس کا نقشہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کتابیں کا بھی لائبریری کا بھی حصہ ہے پوجہ کا بھی حصہ ہے اور اس میں ایک حصہ رکھا ہے آرکیلوجیکل کوئن کا پرانے سکھوں کا ایک سنگرہلے بنے گا رام مندر کے اندر جس کو پرانے سکھوں کا میوزیم بھی کہہ سکتی ہو اس میں پرانے سکھے رام جی کے ساتھ ریلیٹڈ سکھے بگوان رام رام للہ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں جیسے ہنومان جی کا سکھہ ہے رام دربار سکھہ ہے رام جی کے پروار کا سکھہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اکانہ بنایا تھا جس میں ہنومان جی اڑتے جا رہے ہیں ایک وہ سکھہ بھی ہے ہنومان جی بیٹھے ہیں اور مولا نیچے رکھا ہوا ہے ایک وہ سکھہ بھی ہے کہ رام جی کا پورا پروار ہے اور ہنومان جی پنکھا جھول رہے ہیں تو ایسے سکھے اس میں بہت اس کی ویلو ہے لاکھوں روپیہ اس کا ملنے کا سمبھامنا ہے رام مندر ٹرسٹ اجدیا یہ آپ نوٹ کر لیجئے رام مندر ٹرسٹ اجدیا اب پرانے سکھے رام جی رام للہ کے سمبند میں جتنے بھی سکھے ہیں جہاں ربکوان رام کا فوٹو ہے ہنومان جی کا فوٹو ہے سیتہ ماتا جی کا فوٹو ہے ہنومان جی کا مولا ہے ہنومان جی اڑ رہے ہیں ہنومان جی پنکھا جھول رہے ہیں بہتے ہیں تو ایسے ایسے سکھے اس کے علاوہ مہاویر جین جو سمادی میں بیٹھے ہوئے ہیں مہاتمہ بدھ کے سکھے بھی رام مندر ٹرسٹ کو چاہیئے تو رام مندر ٹرسٹ کے ساتھ آپ سیدھا سمپرک کر سکتے ہو گوگل پر سرچ کر کے رام مندر ٹرسٹ کا فون نمبر ایڈریس سارا لے سکتے ہو اس کے اندر دو طرح کی سیل ہے ایک تو رام مندر ٹرسٹ پیمنٹ کرے گا ایک سبار سرکار بھی پیمنٹ کرے گی 50-50 پیمنٹ ہے کیونکہ موڈی سرکار بھی رام مندر میں کوئن کو ایک سنگرہیلے بنا رہی ہے سکوں کا ایک سنگرہیلے بنانا چاہتی ہے اور جتنے بھی ریئر کوئن ہیں اس کی آدھی پیمنٹ سرکار کرے گی اور آدھی پیمنٹ رام ٹرسٹ کرے گا تو ابھی آپ کو انفرمیشن میں نے دے دی ہے کیونکہ یہ نیوز پیپر میں کہیں کہیں جگہ پر ساری جگہ پر نہیں آئی ہے تو میرے کو جو نیوز ملی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو سکے بھی ہاتھ میں پکڑ کے دکھا رہا ہوں دو انگلیوں کو بیچ میں میرے پاسکہ دیکھو ہنمان جی اڑتے جا رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر ایون آنا لکھا ہوئے اس کی بیک سائیڈ پر ایسٹ انڈیا کمپنی لکھی ہوئی ہے ایک سترہ سو سترہ کا وان آنا کوئن ہے جس کی بھی بہت ویلو ہے سلور اور براس کوئن کی بہت ویلو ہے اور کچھ آپ کوئن دیکھیں گے کہ رام دربار جی کے ہیں رام مندر کے کوئن بھی ہیں اور رام دربار میں جھاڑو مار رہا ہے کوئی وہ کوئن بھی ہیں تو ہنمان جی کے اڑنے کے جو سکے ہیں یہ اس کی بہت ویلو ہے ہنمان جی کا مولا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اڑتے جا رہے ہیں اس کوئن کی بہت ریئر کوئن ہے یہ اس کی بہت ویلو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کوئن بریٹس ٹائم کے کوئن اور اس کے بعد جو موگل ٹائم کے کوئن ہیں اشرفیاں ہیں ان کے اوپر رام جی کا سٹیچو ہے رام جی چھپے ہوئے ہیں رام جی سیتا سے بات کر رہے ہیں ایک اشرفی کے اوپر تو وہ اس کی بہت ویلو ہے تو آج میں آپ کو ہاتھ میں پکڑا پکڑا کچھ پانچ چھ کوئن ایسے دکھا رہا ہوں جن کی بہت زیر ویلو ہے بہت زیادہ ہے تو جس کسی بھی بھائی کے پاس میرے کسی ویور کسی سبسکرائبر کے پاس یہ ہو تو آپ اس کو رام مندر ٹرسٹ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اپنی ویلو پر آ سکتے ہیں سیدھا ڈریکس پیمٹ بینک کے ایک اکونٹ میں جائے گی تو سیدھا اس میں پیمٹ کا کوئی جنجر نہیں ہے سیدھا بینک کھاتے میں آپ بینک کھاتے کا ریفرس دی دیجئے کوئن ان کو بیت دیجئے ٹرسٹ کو اور اس کے بعد وہ وہ ہاں اس کے بعد وہ آپ کو کوئن مل جائیں گے اور سیدھا آپ کی کھاتے میں پیمٹ آ جائے گی تو اس دھنگ سے آپ کریں تو آپ اپنے جتنے بھی ریئر کون جن بھی بھائیوں کے پاس سبسکرائبر کے پاس ویورز کے پاس ہے وہ آپ اس کو ٹرسٹ کو بھیج دیجئے تو اس کے بعد آپ کے کھاتے کا ریفرنس بینک کونٹ نمبر آئی ایف ایسی کونٹ نمبر اپنا نام سب کچھ آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ پیسے ڈالنے میں کچھ دکت نہ آئے تو مجھے آشاء ہے سبسکرائب کرو گے تینکیو بری مچ